میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے مجھے یہ پوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہے جو آگے بلے گی اور اپنا نام پیدا کرے گی اور اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کا نام روشن کریں گے ہر ماں واپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا خاندان سے پیشے سے چلتے آ رہے ہیں ہم فلسطین پر فلم بنانا ہو یا کشمیر پر فلم بنانا ہو ہم نے ہمیشہ we've taken a step forward میرے ساتھ موجود ہے ہماری فلم انڈسٹری کے نامور ادھاکات شان شاہد اور ان کی بیٹی بھی میرے ساتھ ہے جو اپنا ڈیبیو کرنے جا رہی ہے کیسے ہیں شان آپ جی ملکو ٹھیک تھا گا اللہ کا شکر یہ بتائے گا اتنے بڑے آپ سپر سٹار ہیں اور اب آپ کی بیٹی جو ہے آپ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں جی بہات مچھا فیل کر رہا ہوں اور آج فیل ہوا ہے کہ میرے پیرنٹس کیسا فیل کرتے ہوں گے مجھے خوشی ہے کہ بہش نے ڈیریکشن فلم رائٹنگ اور ایکٹنگ تینوں شعبوں کو ہندس آن لیا ہے I think that's a proud moment for me because جسنا میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایوال کرتا رہا ساتھ ساتھ میرے فاردر رائٹر اور ڈیریکٹر تھے امی میری فلمز میں تھی تو مجھے دونوں کا ایک ایک حاکتہ کرنا تھا ان کے جو بھی مجھے ملا اگری فرم نسی اے اس کے بعد ان شاء اللہ وہ جاندہ ستارڈ ڈیریکشن ورائٹنگ 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 اپنے ایسی کوئی ویشتی کہ آپ کی ڈاکٹرز میں سے کوئی آپ کی لگیسی کو آگے لے کے چلے فلم پرودکشن میں اے ایکٹنگ میں اے یا اپنی چوئی جی میرے خیال میں تو ہر ماں باب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا خاندان سے پیشے سے چلتے آ رہے ہیں ہم فلمز میں سے چاہے وہ فلسطین پر فلم بنانا ہو یا کشمیر پر فلم بنانا ہو ہم نے ہمیشہ we've taken a step forward مجھے لگتا ہے کہ اس لیگسی کو کیری کرنا مجھے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہے جو آگے بلے گی اور اپنا نام پیدا کرے گے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے بطن کا نام روشن کریں یہ بتائے گا کہ آپ اس فلم انڈسٹری سے ایک عرصے سے وابستہ ہے تو کوئی ایسے ٹپ جو آپ نے ان کو خاص طور پر دی ہو انٹر ہونے سے پہلے بس ٹپس تو کافی ہیں یہی تو مہین چیز یہ ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے شاید جھوٹ بولنا نہیں آیا اتنا اچھی طرح جتنا بولنا چاہیے تھا کیمرے کے علاوہ تو شاید ان کو میں یہ کہوں گا کہ بیٹا حالات ایسے ہیں کہ سچ سننے کا حوصلہ نہیں کسی میں اس لیے اور جھوٹ بولنے کیوں لگتا آپ کو جھوٹ بولنا کیوں ضروری ہے انڈسٹری میں خالی انڈسٹری میں نہیں ہر پاکستانی کو سچ کو اون کرنا چاہیے اپنی جوب کے علاوہ اپنے ایڈیا کے علاوہ اگر میں صحافی ہوں یا فنا ہوں اور میں ایک طرف سے باعث ہوں اور میں اپنینین ٹو کر رہا ہوں اس کے باوجود میرے اندر جو پاکستان کا حصہ ہے مجھے اس کو آگے لے چلنا ہے اور میرے خیال میں اس کے لیے سچ کو سننا اور سچ کو بولنا بہت ضروری ہے اچھا بھر صاحب پتائیے گا کہ آپ ایک ایسی فیملی سے ہیں جو آپ کے فادر آپ کی گراند مدر اور باقی بھی سارے لوگ بڑے نامور ہیں تو ایک رسپونسیبیلیٹی فیل ہو رہی ہے نروسنس ہے ماں اگر اپنے والدائی میں آپود مجھے اور اس گا کہ کے لیے اوہے اپنے والدائی میں ہیں اگر آپ اپنے والے cam پسید ہوتا ہے ان کے پ uwیارزر کے لیے رسٹ میں نامور ہیں میں بابا اپنے والدائی میں بس مورودیاں ان میں بننے والدائی月 رہا ہے آپ کی ایسی باست کے لیگانر کے لیے کیونکہ بچپن سے شاید اپنے پادر کو دیکھتی میاں رہی تب فیل ہوا کہ اپنے اندر باپ میں محسوس کیا کہ میرے اندر بھی وہ چیز نہیں دیفنیٹلی بابا کو دیکھ کے ہی اور پر دادو کہانیاں سناتی تھی دادا کے بائے میں اور ان کو سنکتی کے لابے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کی سیاست میں بھی تک یہ چل رہا ہے کہ کالیفائیڈ ہوں یا نہ ہوں وہ عوضہ ہونا سلوری ہے تو اگر اسی طرح پوری طرح دیکھا جائے تو فنکاروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ جنریشن کو یا تھرڈ جنریشن کو آگے لے کیا یہ حق سے سیاستدانوں تک محدود نہیں ہے فلم پروڈکشن، ایکٹنگ ڈیریکشن کس کس پارٹ میں بھی آپ نے اپنے انیشیٹیو لیا ہے ابھی دونے دریکٹنگ اور ایکٹنگ میں مگر پروجیکٹ کے ساتھ جو بھی مجھے دیں اور جو بھی پروجیکٹ میں پاس آئیں سال سے پروجیکٹ میں مجھے دیں اور اور اس میں جاؤ گی ایکٹنگ میں ڈیریکٹنگ میں ڈائٹنگ میں یا ڈائٹنگ میں میں جو بھی مجھے کہ Dramas میں کام کرنے کے ایرادہ رسے کہ آپ نے فاضحاں لائے لیکن نamusائے دsk biggest playback ایک دک vapour Menge ہے جانڈک کو منت Pride دشارہ رتایار میں دنگ cassان رک conferences ایک اور 100% قسم پر تی round 1000 is soحصاں ستمامنے دrisk انہیار جانڈگ ایرخام نوات بھی کہوات کرنگ sociaux بلکل شان شاہد اور ان کی بیٹی سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ بحشت کا کہنا تھا کہ رسپونسبلیٹی تو ہے کیونکہ ان کی گرانڈ مدر ان کے فادر ایک عرصہ سے شعبت سے وابستہ ہے اور اپنا نام کما چکے ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس رسپونسبلیٹی کو اچھے سے کامائے اور اپنی فاملی کی لگسی کو اچھے سے آگے لے کر چلے